السلام علیکم کیسا سٹوڈا ٹھیک ہے میرا نام ہے جی تنویر احمد وارہ ماتھیمیٹکس کی ہوئی ہے جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی ٹین کلاس کا پہلا چپٹر ہے جی ماتھیمیٹکس کا کواڈریٹک ایکویشن ٹھیک ہے جی تو کواڈریٹک ایکویشن کو عدو میں چانتے ہو کہ یہ دو درجی مسابات ہے میں پہلے آسان پہلوں کہ دو درجی مسابات سے مرات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مسابات ہے جس کا درجہ کیا رہا ہے دو ہے تو اس کو آپ ڈیپائن اس طرح کریں گے این ایکویشن ویچ کنٹین ویچ کنٹین دا پاور ٹو ان نو میریے بل پاور ریس تو پاور ٹھیک ہے جی این ایکویشن ویچ کنٹین دا سکیر آف آن نو میریے بل یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈیپینیشن بورڈ گار دیتا ہوں جی ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے پاس اس کی لیگلیشن کیا رہی این ایکویشن ویچ کنٹین دا سکیر آف آن نو میریے بل ٹھیک ہے اس کو ویچ بھی کہہ سکتے ہیں ویچ بھی کہہ سکتے ہیں این ایک ایسی ایکویشن جس میں جو ویچ بل ہے اس کی جو ہائیس پاور ہوں وہ کتنے ہونی چاہیے دو ہونی چاہیے اس کو آپ وارڈیٹک ایکویشن بھی کہہ سکتے ہیں یا ایکویشن آپ سیکنڈ ڈیگری بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا وارڈیٹک ایکویشن یا دوسرے لگوں میں اس کو آپ دہا سکتے ہیں دیگریشن آز سیکنڈ ڈیگری ٹھیک ہے جی یہ اس کو آپ ایکویشن آپ سیکنڈ ڈیگری بھی کہہ سکتے ہیں اچھا تو آگے اس کو انہوں نے مطلب تھوڑا ایکسپرین کیا ہے کہ اس جو وارڈیٹک ایکویشن ہے اس والے اس کے دو پارٹ بنا دی ہیں ہوں گی وہ قوارڈیٹک ایکویشن ہی لیکن انہوں نے ان کا ایک الگ الگ نہ بکا لیا ہے ایک ہے ہی اس کی سٹیرڈرڈرڈڈرڈگ ایکویشن ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے ہی پیور قوارڈیٹ ایکویشن ٹھیک ہے تو اس سے قوارڈیٹ ایکویشن کی جو سٹیرڈڈڈرڈ ایکویشن ہے وہ آگے لیتا ہے جی ax² plus bx اور plus c is equal to 0 ٹھیک ہے یہاں پہ x جو ہے وہ ایسا variable یوز ہو رہا ہے اور یہاں پہ پاس جو a b c یہ literal values ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ condition ہے کہ جو a ہے وہ 0 کے equal نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ کوئی لکھا جاتا ہے یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ کچھ بچے نہیں سمجھ سکتے کہ یہاں پہ is not equal to 0 ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں بھائی انہوں نے شوکا دیا ہے کہ یہاں پہ جو a ہے وہ آپ کے پاس 0 نہیں ہے دیکھیں اگر یہاں پہ 0 رکھیں گے تو یہاں پہ یہ سانا فورشن جو ہے وہ 0 ہو جائے گا باقی آپ کے پاس یہ بچے گا یہاں پہ پاس یہاں پہ یہاں پہ تو اس وجہ سے آگے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو a ہے یہاں پہ جو اس کا coefficient ہے secure کا وہ 0 نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ جو آپ میں نے equation یہاں پہ یہ quadratic equation ہے لیکن آگے اس کی کونسی type ہے یہ اس کی type ہے جی standard quadratic equation یہ کونسی type ہے جی یہ آپ کے پاس ہے جی standard standard quadratic equation ٹھیک ہے جی جس میں ہمارے پاس ax r plus bx c is equal to 0 ہوگا تو وہ آپ کے پاس standard quadratic equation ہوگا چلیں جی اس کی دوسری جو ہمارے پاس type ہے دوسری جو equation ہے وہ quadratic equation لیکن اس کو نام دیا ہے ہم نے pure quadratic equation ٹھیک ہے جی کیا ہے pure quadratic equation ہے تو ہمارے پاس یہ اس standard equation میں جو standard quadratic equation میں اگر اس میں ہمارے پاس جو b وارا portion ہے اگر وہ zero کے equal ہوگا تو ہمارے پاس جو باقی equation بچے گی اس equation کو pure quadratic equation کہتی ہیں جیسے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ax plus bx plus c is equal to 0 تو اگر ہم یہاں پہ b is equal to 0 اور a is not equal to 0 رکھیں گے یعنی کہ b والا portion ہمارے پاس کیا ہوگا zero والا ہوگا تو پھر ہم ہمارے پاس equation بنے گی وہ یہ بنے گی ax plus c is equal to کیا ہے zero تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو b والا portion ہے وہ کس کا اقوال تھا zero کا اقوال تھا تو یہ جو ہمارے پاس equation ہوگی ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس ایک variable ہوگا اور ایک constant ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک quadratic equation کی pure equation ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم بولیں گے pure quadratic equation ٹھیک ہوگیا جی تو اب مزید اس کے بارے میں آگے ہم exercise پڑھتے ہیں جی exercise کو بولتے ہیں وہاں سے کچھ سوال کرتے ہیں اور اس میں سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی انہی کے equation ہے کون سا سوال ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے اور اس کی equation بنانی ہے ٹھیک ہے تو equation بنانے کے بعد ہی لکھانا چلے گا کہ یہ quard rating ہے pure quadratic ہے یا standard quard rating ہے ٹھیک ہے جی تو آپ ہم چلتے ہیں اپنے سوالوں پہ exercise پہ چلتے ہیں جی اسے رکھیں نہ تو جی تو اب ہم start کرنے جا رہے ہیں exercise number 1.1 ہے تو دیکھیں میں نے ایک سوال لکھا ہے اس کا تو اب اس کو ہم solve کریں گے solve کرنے کے بعد ہم نے بتانا یہ ہے کہ یہ standard quard rating equation ہے یا pure quard rating equation ہے ٹھیک ہے تو آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ standard میں ہمارے پاس ایک سکر بھی ہوگا ایک سکر بھی ہوگا ایک سکر بھی ہوگا اور کوئی نہ کوئی کونسٹین بھی ہوگا مطلب اے ایک سکر پلاس بی ایک سکر پلاس سی اگر یہ کرڈیشن ہلے گی تو اس وان کہیں گے کہ یہ ایک standard quard rating equation ہے تو دوسری ہمارے پاس یہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس جو بی والا پوشن ہے جو بی ایکس ہے ایکس والا جو پوشن ہے اگر وہ ہمارے پاس 0 ہوگا مطلب جو ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا جو quard rating equation کر رہے ہیں تو چلتے ہیں اپنے سوالوں مطلب تو میں نے سوال ہی کہیں اس کو ہم solve کرتے ہیں دیکھیں ہمیں سوال کیسے کرنا ہے اب اس کو کافی طریقہ ہوتے ہیں اس کے lcm لے لیں ٹھیک ہے یا lcm جو آئے گا اس سے دولوں کو ملٹی پلائے کر دیں تب ہمارے پاس انسر ہوئی آئے گا تو میں وہی طریقہ کر رہا ہوں دیکھیں x plus 1 اور x اس کا مہرنہ ہے ہیلسیم دونوں ہی یہ آپ کے پاس انکامن ہے ٹھیک ہے جی میں کچھ بھی کامن نہیں آرہا تو ان دونوں number سے ہم پوری equation کے ساتھ ملٹی پلائے کر دیتے ہیں کیسے یہ x plus 1 اور x ٹھیک ہے جی یہ x ہے اور x plus 1 اس کو ملٹی پلائے کرنا کس سے دیکھ یہ whole equation ہر element کو ملٹی پلائے کریں جو جائے کہ x x that اس کے ساتھ بھی ہم نے کیا کرنا ہے ملٹی پلائے کرنا ہے ملٹی پلائے کریں گے x plus 1 اور x کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو 6 کے ساتھ ہی ہم نے اس طرح ملٹی پلائے کرنا ہے 6 x اور x پلس 1 کے ساتھ ہم ملٹی پلائے کرنے گے ٹھیک ہے جی یہ x پلس 1 سے x پلس 1 cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ x سے x cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے chose باقی بات SAYا ان کو آس میں мяс لئے گناہ ہیں ملٹیپلائے بات کلا ہے اچھ کو اچھ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے gdzie سنانیeline اچھ کے دو ہو جائے گا سنناionen сюда para menos بلاس کے باتے ہیں یہ یہ اچھ بdoc ون ہے اور یہ بھی آپ کے پاس اچھ بان کرے گا اس کی مای ساتھ میں ٹھا کوئی نمبر ملٹیپلائے کرتا ہے تو اس ل nya structure ہو جائیں گا حق ہے تو موز بری ہے اس کے بعد 6x x کو اندھر ملٹیپلایا کریں گے 6 x کو اندھر ملٹیپلایا کریں گے اور یہ آپ کے پاس پانجا ہے 6 x کا سکر اور 6 x کو 1 سے ملٹیپلایا کریں گے تو کیا ہو جائے گا 6 x ہو جائے گا اور اس کا پار کل اپن کرتے ہیں x سکر اس کا پار کل اپن کریں a plus b اور کا سکر میں ساتھوں کوٹ کر دیتا ہو جی a plus b اور کا سکر برابر ہوتا ہے جی a کا سکر plus 2ab b اور plus سکر بی کا سکر یعنی کہ اس کا مطلب جہاں پہ a ہے وہاں آپ x لکھیں گے جہاں پہ b ہے وہاں آپ کیا لکھیں گے 1 لکھیں گے تو میں فارمرہ یہاں پر پوٹ کرنے جا رہا ہوں a کا سکر مطلب کیا ہوگا x کا سکر ہو جائے گا آگے کہہ پلاس 2 a سے مراد x ہے اور b آپ کے پاس 1 ہے اور پلاس آگے کہہ b کا سکر بی آپ کے پاس 1 ہے جی کیا ہوگا 1 کا سکر اور آگے کہہے جی اور یہ 6x کا سکیئر بلس کا 6 ہے یہ آپ کے پاس 6x سکیئر ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے 2x سکیئر یعنی کہ یہ چھوٹی value ہمیشہ کیا کرتے ہیں یہی دیکھتے ہیں کہ جو less power جو مطلب نمبر ہوتا ہے یہ 2 ہے یہ 6 ہے تو ہمیشہ چھوٹی value وہ آپ گڑی value پر لے کے جائے تو وہ اسی رہتا ہے تو یہ تمام value میں اس سائٹ لے کے جا رہا ہوں یہ ہو جائے گا 6x کا سکیئر یہ درہا ہے تو کیا ہو جائے گا مائنس کا 2x کیئر یہ کیا ہے پلس کا 6x اور یہ ادھر آئے گا 2x تو ادھر آئے گا پلس کا 2x ہو جائے گا یہ پلس کا ماندر آئے گا پلس کا 1 ہو جائے گا تو 6 میں سے 2 کیا میں اس سائٹ لے دیکھنا ہوگی 6 میں سے 2 کیا تو یہ بنے گا 4x کیئر یہ 6 میں سے 2 کیا تو کیا بنے گا 4x بنے گا اور یہ مائنس کا 1 is equal to 0 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے لکھی بھی as standard quadratic equation وہ ہمارے پاس تھی d ax bar plus bx plus c is equal to 0 اس میں ہمارے پاس ax arcade والا بھی ہوگا x df والا بھی ہوگا x والا بھی ہوگا اور کوئی constant بھی ہوگا تو وہ ہمارے پاس کیا قرأ دائے گا ایک standard quadratic equation ہوگی تو اس میں بھی دیکھیں ہمارے پاس his altogether x والا بھی ہمارے وdade کوئی constant بھی ہے پلس کا ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک سٹینڈرڈ پوارڈرٹک ایکویشن ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ایک سٹینڈرڈ پوارڈرٹک ایکویشن ہے ٹھیک ہے جی سمجھا گیا ہے تو ہمیں ایک اور سوال کرتے ہیں تو مزید بات چاہتے ہیں کہ سٹینڈرڈ پوارڈرٹک ایکوشن اور ایکویشن کونس کیا ہوتی ہے؟ جی تو سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے اس کو آگے سوال کرتے ہیں تو چیک کرنا ہے کہ یہ کیا سٹینڈرڈ پوارڈرٹک ایکویشن ہے یا پیور پوارڈرٹک ایکویشن ہے تو چلی دیکھتے ہیں تو جس طرح ہم نے پہلے سوال کیا ہے کہ جو بھی بٹے میں ہو گیا ان کا مرین ہے ایلسیم تو اس ایلسیم سے ہم نے ایکویشن کے ساتھ کیا کردینا ہے ملٹیپلائے کردینا ہے تو اب یہ ایکس پلس ہو رہا ہے یہ ایکس ہے واندھر یہ دونہ ہی انکامل ہے تو ہم دونوں کو ساتھ کے ساتھ ملٹیپلائے کردینا ہے ایکس سے اور ایکس پلس فور کو ملٹیپلائے کریں گے ایکس پلس ثری اور ایکس پلس فور کے ساتھ اسی طرح اس ایلسیم کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے کہ اسے ایکس اور ایکس پلس فور کے ساتھ ٹھیک ہے؟ آگے بان ہے تو ہم بان کو بھی ملٹیپلائے کریں گے के x اور x پلس 4 के सार ڈالکٹی لائے करें ठीक ہے जी अब दिछते जो कटने है उने कटने है ठीक है यह x 4 x 4 से कट जाएगा यह x x से कट जाएगा ठीक है तो बाती जो बची है उनसाबको आपस में क्या करना है मल्टिक्ला शाद x square اور plus کیا ہو جائے گا 4 x ہو جائے گا تو یہ x کو اندر ملٹیپلائے کریں یہ x square اور plus کا کیا ہو جائے گا 3 x x کو x سے ملٹیپلائے کریں گے تو x گیر ہو جائے گا x کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو کیا ہو جائے گا 3 x ہو جائے گا اسی طرح یہی پہلے آپ bracket میں لکھیں کیونکہ پہلے minus ہے تو اندر آگے alarmty change ہونی ہے تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے پہلے ہم bracket کے اندر لکھیں گے اندر کو ملٹیپلائے کریں گے اور بعد میں ہم ان کو آگے کیا کریں گے وہ bracket کو open کریں گے تو پہلے x کو لینا ہے ان سب کے ساتھ ہمیں ملٹیپلائے کرنا ہے یہ x کو x کے ساتھ کریں گے تو یہ کیا ہوگا x کے x x کو 4 کے ساتھ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا plus کا 4 x پھر یہاں پہ کہا ہے minus کا 5 ہے تو یہ minus کا 5 x سے ملٹیپلائے ہوگا minus کا 5 x ہو جائے گا اب اس minus 5 کو plus 4 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو 5 وزار کتنا ہوتا ہے جی 20 یہ مائنس اور پلس مٹیپلائے میں اگر نام پہ مختلف ہوتی ہے تو یہ جس میں چیز جاتا ہے مائنس میں یہ اس ایکول ٹو کیا ہے جی x سکیر اور پلس کا کیا ہے جی 4x ہے جی ٹھیک ہے اب یہ x سکیر پلس 3x اب پہل کیا ہے جی مائنس ہے جی یا اس طرح کریں پہلے اندر والے کو پلس مائنس کرنے اس کے بعد یہ مائنس اوپن کرنے یہ x سکیر یہ پلس کا 4x ہے اور مائنس کا 5 کچھ ہے بہت میں ، جیتا ہے جی post حدث کی تک رہے ہیں مائنس کا 8x بچے گا اور یہ مائنس کا ہپنےestial ایکس کے کیا ہے arguing 20 اس ایوپنٹ کیا ہے셔야 مائنس میں جی بہت کیا ہے مائنس کے میں ایکس کٹرressing پلس کا خلوشاہ مائنس میں آ رہا ہم checked جب آپگر آگر آپ کے پاس ریکٹ کے پاس مائنس ہو ایکس کے بارے میں اور مائنس Tinaچانچ huh جی ہوا کرتے ہیں لابن وریکرش کو اپن کرتے ہیں تو یہ x کہا ہے plus 3x یہ minus بہر رہا ہے توبھار برامہ چیل ہو جائے گی یہ minus x کہا ہے یہ plus x ہو جائے گا اور یہ plus 20 ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس کہا ہے x کہا ہے اور plus کا کہا ہے جی 4x ہے اچھا تو دیکھیں اب اس میں سے جو cancel ہوتی ہے یہ x کہا ہے اور یہ x کہا ہے کانسل ہو جائے گے کیونکہ ایک plus کا ہے ایک minus کہا ہے تو وہ zero ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ 3x plus x کیا ہو جائے گا 4x اور ایک ہے پلاس کا 20 is equal to xkr plus 4x دیکھیں اب یہ values نئے سائٹ پہ لے کے آ رہا ہو جی یہ ہو جائے گا xkr plus کا 4x تو یہ 4x ادھر plus کا ہے ادھر آ کے کیا ہو جائے گا minus 4x اور یہ آپ کے پاس پلاس کا 20 ہے اس سائٹ پہ آئے گا تو کیا ہو جائے گا minus کا 20 ہو جائے گا is equal to 0 آپ دیکھیں پلاس کا 4x ہے اور minus کا 4x ہے یہ کٹ دیا گا تو آپ کے پاس کیا بچے کریں xkr minus 20 برابر کا ہے لی 0 کے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس xkr minus کا کیا ہے لی 20 ہے تو اب اس میں ہمارے پاس x والا portion ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مضل یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک pure quadratic equation ہے ہم نے پہلے جو اس کی define پڑی تھی pure quadratic equation کی وہ یہی پڑی تھی کہ ہمارے پاس pure quadratic equation ہو گھتی ہے جس میں وہ جو x بھی x والا portion ہے اگر وہ 0 آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا ایک pure quadratic equation ہوگی یہاں پہ ہمارے پاس x پہلے ہوتا ہے لیکن x نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک pure quadratic equation ہے ٹھیک ہوگی جی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی تو مزید ہمیں فالو کریں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو تعمل کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ اور جتنے آپ لوگوں کو مشکل ہیں تو ابھی آپ لوگوں کو کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی کمٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے سمجھ نہیں گئی یہ کوئی بھی ایسا کوئی question ہے 9, 10 اور 11, 12 انشاءاللہ ہم بہت جازی 11 اور 10 کے بھی لیکنشن شروع کریں گے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس تعلیم سے آرازت کریں گے شکریہ